اکثر لوگ اس کا غلط اس کے مسائل میں بھی استعمال کر رہے ہیں ڈیفرنٹ خان سیرپ اور چھ سال سے بارہ سار کا بھاری ہونا چکھ اسلام علیکم گائز تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ہائیڈرلین ڈی ایم سیرپ کے بارے میں ہائیڈرلین ڈی ایم سیرپ بھی پاکستان میں کافی یوز ہوتا بڑا افیکٹیو ہے لیکن اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان کو فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے نقصانات یا سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بات کریں گے طریقہ استعمال بتاؤں گا اور کن کن تکالیش میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کلاس میں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ دیں گے تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو نام ہے جس کا ہائیڈرالن ڈی ایم ایک سو بیس ایمل کی پیک ہے قیمت کی بات کی جائے تو سیونٹی فائیو روپیز میں پاکستانی مارکٹ میں یہ آپ کو اویلیبل ہے سرل فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اور اس کی تمام عدویات آپ کو بڑے اچھے ریزللز کے ساتھ ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں دوا کونسی ہے اس میں دو عدویات ہیں جو کہ ہے ڈائفن ہائیڈرامین اور ڈیکسٹراز میتھارفن یہ دو عدویات اس میں کومبو میں یوز کی گئی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں ڈائفن ہائیڈرامین کی جو علامات ہوتی ہیں نزلہ زکام کے اس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیکسٹراز میتھارفن ڈیکسٹراز میتھارفن ایک کف سپریسنٹ دوا ہے یعنی کہ یہ کھانسی کو دبانے والی دوا ہے اب کھانسی کو دبانے سے مراد کیا ہے یہ آپ کے دماغ پر ایکٹ کرتا ہے اور جو آپ کا کھانسی کا قدرتی عمل ہے اس کو روکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کا استعمال کن تکالیف میں کیا جاتا ہے یہ اس کے فوائد کیا ہیں ان کا استعمال صرف ایک مرض جس کو ہم ڈرائے کف یا خوشک کھانسی بولتے ہیں اس میں کیا جا سکتا ہے اکثر لوگ اس کا بلگمی کھانسی میں بھی استعمال کر رہے ہیں ایستما یعنی کہ سانس کے مسائل میں بھی استعمال کر رہے ہیں اور اگر ان کو دوسرے کوئی سانس کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کے پھیپڑوں میں بلگم ریشہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے اس کا استعمال بلکل آپ نے بلگمی کھانسی میں نہیں کرنا اگر آپ اس کا استعمال بلگمی کھانسی ایستما یا اس طرح کے مسائل میں کرتے ہیں تو جو بلگم آپ کے پھیپڑوں میں بن رہی ہے جب یہ سپریس کر دے گا کھانسی کو آپ کو کھانسی ہوگی نہیں تو وہ بلگم یا وہ ریشہ کیسے نکلے گا آپ کا باہر ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسپیکٹورنٹ یا برونکو ڈیلیٹر عدویات جو آپ کے سانس کی نالیوں کو کھولتی ہیں اور بلگم کو خارج کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں وہ عدویات چاہیئے جیسے کہ میں نے ریسنٹ ویڈیو بنائی تھی ہائیڈرالین جو سیمپل سیرپ ہے اس کا کام ہے بلگمی کھانسی کو دور کرنا یعنی بلگم کو باہر نکالنا جب بھی کوئی دوائی بنائی جاتی ہے تو وہ سپیسیفک کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جیسے کہ یہ کومبو میں یوز کی گئی ہے دوائی دوائیاں جو اس میں ایڈ کی گئی ہیں ان کو خوش کھانسی کے لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے ہائیڈرالین جو سیمپل ہے وہ بلگمی کھانسی ایستما یا سانس کے مسائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ جو بھی کھانسی کا سیرپ ہے ہر طرح کی کھانسی میں وہی کام نہیں کرے گا ڈیفرنٹ سیرپ ڈیفرنٹ کھانسیوں کے لیے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اب اگر بات کی جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آپ موں کا خوشک ہونا سر کا بھاری ہونا چکر آنا یا گنودگی ہو سکتی ہے تو کارنڈلی اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں یا کسی ایسی ہیوی مشینری پر ورک کرتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کو چکر گنودگی یا نید وغیرہ آجائے تو کوئی نقصان کا خدشہ ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے تین سے چار دفعہ اور چھے سال سے بارہ سال کی عمر کے لیے ایک یا آدھا چمچ اور دو سال سے پانچ عمر کے لیے بھی ایک یا آدھا چمچ استعمال کیا جا سکتا ہے یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا یہ ساری انفرمیشن تھی ہائیڈرلین ڈی ایم سیرپ سے ریلیٹڈ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگا اگر اپسان دائیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ